اس وقت کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کی پلائنگ الیون کا اعلان کر دیا گیا ہے جی ہاں ایشیا کپ کا افتتاحی میچ کھلا جا رہا ہے کل ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں نیپال کی ٹیم مدد مقابل ہوگی ورلڈ نمبر ون ونڈیٹ ٹیم کے اور اس کے لیے پاکستان نے اپنی پلائنگ الیون کا اعلان کر دیا ہے پلائنگ الیون کن کھلانیوں پر مشتمل یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے مضبوط لائن اپ تیار کی گئی ہے اور سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آپ لوگ حرام ہو رہے ہوں گے اس سے پہلے تو آپ ذرائع کے حوالے سے خبریں آپ کو ملتی رہی میڈیا رپورٹس کے حوالے سے آپ کو خبریں ملتی تھی لیکن آج پاکستان کرکٹ پورٹ نے ایک نئی روایت قائم کی ہے اگر ہم نئی روایت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ حرصہ پہلے بھی پلائنگ الیون کا اعلان کیا جاتا رہا ہے میچ سے ایک دن پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے بھی کیا جاتا رہا ہے اور ون ڈے کے لیے بھی لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ لمبا نہیں چال سکا تھا مقتصر وقت کے لیے پاکستان نے یہ روایت قائم کنے کی کوشش کی تھی لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر اس کو ختم کر دیا گیا تھا لیکن ایک مرتبہ پھر میچ سے ایک روز پہلے پاکستان کرکٹین مینجمنٹ نے پلائنگ الیون کا اعلان کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے تاکہ لوگ اپنی اپنی ٹیمیں نہ دیں ذرائع کے حوالے سے ٹیمیں نہ دیں چیم گویاں نہ کریں غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں اور پہلے ہی ایک دن ٹیم کا اعلان کر کے اس چپٹر کو ہی کلوز کر دیا جائے اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی تبدیلی کی ضرورت پڑی تو ٹوز سے پہلے کی جا سکتے ہیں لیکن اوفیشلی پاکستان کی پلائنگ الیون کا اعلان کر دیا گیا ہے ابھی ہم آپ کو نام بتائیں گے کون کون سے کھلاری شامل ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تین وانڈے میچز کی پاکستان نے سیریز کھیلی تھی شیلنکا میں دو میچز ہیبن ٹوٹا میں ہوئے تھے اور ایک میچ کولومبو میں کھیلا گیا تھا کلین سویپ کیا تھا افغانستان کے خلاف پاکستان ٹیم نے اور اس کے بعد پاکستان ٹیم نے ورلڈ نمبر اون ہونے کا عزاز بھی حاصل کیا تھا جو پہلے دو وانڈے میچز کھلے گئے تھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی ایک ہی پلائنگ الیون رکھے گئی تھی اس میں اسامہ میر کو موقع دیا گیا تھا اور اب جو پلائنگ الیون ہے نیپال کے خلاف میچ کے لیے وہی پلائنگ الیون ہے ماں سوائے اسامہ میر کے اسامہ میر کی جگہ پر محمد نواز آئے ہیں باقی دس کے دس وہ اکھلاری ہیں جنہوں نے افغانستان کے خلاف پہلے دو وانڈے میچز کھلے تھے اور جو چوتیسرا وانڈے میچ کھلا گیا تھا اس میں پاکستان نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار تبدیلیاں کی تھی نسیم شاہ حریص روف کو ریس کرائے تھا ان کی جگہ پر فاہی مشرف اور وسیم جونئر کو کھلایا تھا افتقار احمد کو ریس دیا گیا تھا سعود شکیل کو کھلایا گیا تھا اور اس میں نواز آئے تھے پلائنگ الیون میں اور اسامہ میر کو باہر بٹھا دیا گیا تھا اور اب جو پلائنگ الیون اناؤنس کی گئی ہے اس میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں جی ہاں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں جس نے اپنا آخری وانڈے میچ افغانستان کے خلاف چھبیس آگست کو کھیلا تھا اور اس کے بعد پاکستان ٹیم نے وانڈے جیتا بھی تھا اور نمبر ون ہونے کا بھی عزاز حاصل کیا تھا تو اس میں جو تین تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ سوشکیل کو نہیں شامل کیا گیا پلائنگ الیون میں سوشکیل کو ایکچولی وہ حصہ بھی نہیں تھے ایشا کپ کا جو سکوار تھا اس کا حصہ نہیں تھے لیکن بعد میں ان کو شامل کیا گیا تھا اور ٹریبلنگ جرزب میں تو یہ اب تاہر کو رکھ لیا گیا تھا اب سوشکیل باہر بیٹھیں گے اور فاہی مشرب جو آل اونڈر ہیں اور ان کے ساتھ وسیم جنر باہر بیٹھیں گے نسیم شاہ اور حارس روف کی واپسی ہوئی ہے اور نواز نے اپنی جگہ برقرار کیا تو افتخار احمد آگئے ہیں سوشکیل کی جگہ پر یہ ہیں جناب تین تبدیلیاں پاکستان کی پلائنگ الیون میں جو کی گئی ہیں افتخار احمد حارس روف اور نسیم شاہ واپس آئے ہیں سوشکیل فاہی مشرف اور وسیم جنر جو ہیں وہ باہر بیٹھیں گے اور اب ہم آپ کو آخر میں پاکستان کی پلائنگ الیون بتاتے ہیں کہ نیپال کے خلاف ایک مضبوط ٹیم دکھائی دے رہی ہے ریکٹ میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی اور اپسیٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن لگ ایسا نہیں رہا کہ نیپال کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے گی اب آپ کو آخر میں پاکستان کی پلائنگ الیون جو نیپال کے خلاف خدمیدان میں اتاری جائے گی ملتان سریڈیم میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں بابر آزم شاہدہ اپ خان وائس کیپٹن ہے فاخر زمان امام الحق اوپنر ہے سلمان علی آقا ہے افتخار احمد ہے محمد رزوان ریکٹ کیپر ہے محمد نواز ہے نسیم شاہ ہے شاہین آفریدی ہے اور حارس روو فین جناب یہ تھی پاکستان کی پلائنگ الیون اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے گوڈ لک کہ اپنی شروعات اچھے انداز سے ایشیا کپ میں کرے اور جو ویننگ مومنٹم اس نے برقرار رکھا ہوا ہے افغانستان کے خلاف سیریز میں اس کو مزید کنٹینیو کرے اور اپنی کامیابیوں سے شروعات کرے گوڈ لک پاکستان کرکٹی